بتاؤ برات کا لے جانا اسلامی طریقہ ہے کوئی مائے کلال کھڑا ہو کے کہہ دے یہ اسلام کا طریقہ ہے یہ اسلام کا شعار ہے کوئی مائے کلال کھڑا ہو کے کہہ دے نہیں یہ غیر غیروں کا طریقہ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لائیا ہے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے آپ کے قاضی صاحب جب نکاح کے لئے آتے ہیں تو کیا نکاح خطبہ کے بعد جب وہ اجاب و قبول کروانے لگتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے سوا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور مجھے جواب چاہیے اگر مجھے آپ جواب دینا نہیں چاہتے تو کم سے کم جب گھر جائیے گا اپنی زمین کو اپنی زمین کو جنجھوڑ کر اس سے جواب مانئے گا بتائیے ایک امام صاحب ایک قاضی صاحب یہ کہتا ہے فلا کی لڑکی فلا کی لڑکی یہ گواہ ہیں اور تمام گواہوں کی موجودگی میں وکیل کی موجودگی میں فلا کی لڑکی کو اتنے مہر کیا ہی بس ماں نانو نفقہ کیا ہی بس ہم نے تمہاری نکاح میں دیا یہ کہتے ہیں نا بھائی پتا چلا مہر بھی مرد کو دینا ہے گھر بھی مرد کو بنانا ہے کھانا کا انتظام بھی مرد کو کرنا ہے کپڑے کا انتظام دوہ داروں کا انتظام بھی مرد کو کرنا ہے ولی میں کا انتظام بھی مرد کو کرنا ہے تو بتا تو صحیح اے نبی کے غلاموں یہ بھارات جو تم سو کی شکل میں دیر سو کی شکل میں لڑکی کے گھر جا کر بے شرم کی طرح تو بھی کھاتا ہے گوھ والے کو بھی کھلاتا ہے یہ اسلام کا طریقہ کب سے ہو گیا ہے جواب آپ کی پاس اگر یہ نہیں ہے تو آقا نے جو فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز نہیں اپنی لادلی بیٹی چاہتی لادلی بیٹی کا نقاح فاطمت الزہرہ کا جب علی کے ساتھ کرنا چاہا یہ قصے آپ سنتے رہتے ہیں حدیث آپ نے سنیں میں صرف پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں میرے بزرگو علی نے رشتہ بھیجا میرے نبی نے خوشی کا اظہار کیا اور علی کو بھلایا اے علی بتا تو صحیح اے علی بتا تو صحیح جس لڑکی کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں تجھے مہر میں دینے کے لیے پیسے کے انتظام ہے پیسے کے انتظام ہے آج تو ڈیڑھ لاکھ باندو دو لاکھ مہر باندو دیتا کون ہے یہ علماء بیٹھے ہیں مفتیان عظام بیٹھے ہیں حضرت بتا رہے تھے ہر گھر میں عالم دین حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایسی جگہ آئے ہیں ان لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ بھی ہو کہ میرے بزرگو ان علماء سے بھی پوچھئے گا کہ نکاح جن گھوٹے پٹکا ہوا ہے وہ گھوٹے کا نام کیا ہے وہ گھوٹے کا نام مہر ہے کیا ہے بھئی مہر ہے وہ گھوٹے کا نام کیا ہے مہر ہے آقا نے یہ نہیں پوچھا اے علی تو کپڑا کہاں سے پہنائے گا آقا نے یہ نہیں پوچھا تجھے کھانا خود نہیں ملتا تو اسے کھانا کہاں سے کھلوائے گا آقا نے یہ نہیں پوچھا تیرے گھر چوتے ہیں بارش میں تو اچھا چھت کہاں سے لائے گا آقا نے تو پوچھا تو یہ پوچھا اے علی بطا مہر دینے کے لیے تیرے پاس رقم ہے کہ نہیں آقا سے علی نے فرمایا اے آقا میری کیفالت آپ خود کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تو ایک دن کھاتا ہوں تو دوسرے دن کا اناز بھی گھر میں نہیں ہے میں جو کپڑے پہنتا ہوں اس میں کئی پیبند اور چھپی لگے ہوا میں کہاں سے مہر ادا کر سکوں ہاں میرے پاس کچھ سامان ہے فرمایا کیا ہے فرمایا کہ گھوڑا ہے تلوار ہے زراہ ہے جس سے عالی کلمت اللہ کے لیے کلمے کی حق کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی چراغ کو عالم میں روشن کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں زراہ کو پہنتا ہوں اور تلوار کو چمکا کر اپنے جان کا نظرانہ بھی رب کے سامنے پیش کرتا ہوں آقا نے فرمایا علی ایسا کر گھوڑے نہیں بیچنا گھوڑے کو بھی رکھ لو تلوار بھی نہیں بیچنا کیونکہ گھوڑے پر سوار ہوگا تلواری کی ضرورت پڑے گی ایسا کر تو جو زراہ سے اپنی جسم کی حفاظت میدان کاریزار میں کرتا ہے اس زراہ کو بیچ کر پہلے مہر کا انتسام کر پھر میں اپنی بیٹی لادلی فاطمہ کا نکات ریزار کروں گا یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے احباب ہیں مجھے آپ جواب دے کتنے لوگ ہیں جس نے اپنے بیوی کو مہر ادا کیا کتنے حضرات ہیں کتنے حضرات ہیں مہر ادا نہیں کرتے مہر ادا نہیں کرتے میں بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں بزرگو معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا میں بڑا سخت جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں دینا آپ کو تھا مہر بھی آپ کو دینا تھا ولی ماں بھی آپ کو کرنا تھا ماں نان نفقہ کے ساتھ لے آپ لڑکیوں سو رہے ہو کھانا اس کے جھگر جا کے کھاتے ہو کپڑے اس کے دیئے آپ پہنتے ہو اس کی دیوی پلنگ پر تم سو رہے ہو ان کی دیوی گاڑی پر تم چل رہے ہو بتاؤ بتاؤ یہ اسلام کا طریقہ ہے بتاؤ ان اسلام کا طریقہ ہے آقا نے فرمایا اگر کوئی اپنی حارت جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اگر اس کے نان نفقہ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر شادی ضروری نہیں ہے وہ روزہ رکھا آپ لوگوں کو چہرہ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو مسکرہ دیں گے تو مجھے بھی تقویت ملے گی لگتا ہے کچھ اچھی بات ہم کر رہے ہیں میرے بزرگوں آقا نے فرمایا جس کے پاس یہ طاقت و سقط نہ ہو کہ اپنی عورت کو کھلا سکے جس کے پاس طاقت و سقط نہ ہو کہ اس کے لئے گھر میسر کر سکے جس کے پاس طاقت و سقط نہ ہو کہ اپنی بیوی کے لئے کپڑے اور دوائیوں کا انتظام کر سکے اس پر شادی بولے نا بھائی شادی ضروری نہیں بتاؤ میرے بزرگوں تم لڑکی والوں کو پریشان کر رہے ہیں میں ایک ریپورٹ بتاؤ دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لئے سسٹم میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ مبیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے